سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے ویسے ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوت کی خبروں سے میشہ قریب اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سور سولے کے آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ جانکاری اینسی دینے والا ہوں جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے جو کیا ویزا کے حوالے سے کافی اچھی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں آپ اپنے ویزا کو جو ہے ٹرانسفر وغیرہ کرا سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی اپڈیٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو قوید میں رہتے ہیں اپنے ویزا کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں اور وہ کون کون سی کٹیگری ہے وہ میں آپ کو فائنلی اس میں بتانے والا ہوں تو چلیے پھر بینا دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سب لی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل ہمارے پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل سسکرائب کریں اور ساتھ اس ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اس اپڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ آر یہ نکل کے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب جو ہے ایک نیا قانون جو ہے وہ بن رہا ہے جس میں اگر کسی بھی بندے کو کوویت کے اندر اپنا لائسنس بنوانا ہے تو اس کی جو سیل لی ہے وہ کم سے کم چھہ سو کےڑی ہونی چاہیے جو پیپر سمیٹ کیے جاتے ہیں لائسنس بنوانے کے لیے تو اگر ان کے کفیل یا کوئی بھی بندہ اگر کمپنیاں ان کی سیل لی کم ان کو دریاں اور لائسنس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو ان کا لائسنس نہیں بنے گا کیونکہ ابھی جو ہے قویت کے اندر کافی زیادہ پبلک کو دیکھا جا رہا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو بھیڑ وڑکا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ سارے رور ریگولیشن بنائے جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو بھی لائسنس وغیرہ ایشو کیے جائیں گے قویت میں اب اس پہ جو ہے چھہ سو کےڑی ان کی جو پیپروں میں ہے وہ سیل لی ان کو دکھانی پڑے گی اور اس سے کم اگر دکھاتے ہیں تو لائسنس وغیرہ نہیں بنیں گے تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھی آپ دوسری اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسری اپڈیٹ آئی نکل کے ویزا کی حوالے سے ہاں جی اگر آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ویزا کو بہخوبی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کون کون سے لوگ وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سب سے پہلے جو سات کیڈگریز میں بتائی گئی ہیں اور باقی مزید ڈیٹیلز کے لیے ہیں آپ اگر اپنے ویزا ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے نزدی کی جہاں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے بھی کل سیٹنسز ہے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں آفیس والے سے لیور آفیس والے سے تو آپ مزید جانکاری ان سے بھی لے سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتا جاتا ہوں جیسے اگر آپ اگری کلچر میں کام کرتے ہیں کھیتی وغیرہ کا تو آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی مچھلی مارکٹ میں کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا فش پکڑنے کا کام ہے اگر اس کا کام کرتے ہیں تو بھی آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو بھی ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی گورنمنٹ سکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کل ملا کر جو ہے سات کیڈگری ایسی بتائی گئی ہیں جو کہ آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ خاتم ویزا پہ ہیں وہ لوگ ابھی ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے اس چیز کا دہان رکھیے گا لیکن وہ سارے لوگ جو آپ نے ورک ویزا میں ایک دوسرے میں ٹرانسفر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے جن لوگوں کو سیلی کافی زیادہ کم پروائٹ کی جا دیا سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے اگر آپ کو ٹرانسفر کرانا ہے تو آپ مزید اپنی جو بھی کلسٹنسی آپ کے پاس میں جو آفیس وغیرہ ہیں ان سے جانکاری لیں اور پورا پروسس ان سے جاننے کے بعد میں آپ اپنے ویزا کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر وغیرہ کرا سکتے ہیں اور دھیان رکھئے گا ایک چیز میں آپ کو بتا جاتا ہوں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ اگر باہر جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے لائک جانسے کہ آپ کے پاس میں سیویل آئی ڈی وغیرہ ہونی ضروری ہے اگر آپ باہر نکلتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو سیویل آئی ڈی لے کر ضرور نکلیں اگر بے فضول بے مطلب تو بالکل آپ کو باہر گھومنے ہی نہیں ہیں اگر بے فضول بے مطلب آگر باہر گھومتے ہوئے پکڑے گئے تو ترنت جو ہے بھی اس ٹیم پہ کافی زیادہ چیکنگ چلیں آپ کو ترنت جو ہے قید کر لیا جائے گا اور آپ کو دیس آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اللیگل ہوئے تو تو یہ تھی کچھ جانکاری جو کہ ویزا کے حوالے سے میں نے آپ کو دی اور لائسنس کے حوالے سے ملیں گے کسی نائی شوڈیو میں ہے تب تک کلی آپ امنا خیل لکھیں امی نی فیملی ہو لو خیل لکھیں ٹیکیئر